یہ نوکری کے بدلے جمیل لکھوانے سے جڑا معاملہ تی بی آئی کر رہی ہے اس معاملے میں ایف آئی آئر درج ہو چکی ہے دوہزار سات کو یہ نوہزار پانچ سو ستائیس ورک فوٹ بھوکھنڈ ہے جو دس راک تیرہ سی ہزار میں نگت بھوکتان کر اسے جمیل کو ٹرانسور کیا گیا ایک اے انفو سسٹم پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے یہ کمپری کیا اس کو جاننا بہت جریعی ہے تو پہلا تو ایک ہی چارہ گھوٹالا جس کی پوری جانگار یہ آپ کو ہے دوسرا معاملہ ہے آئی آر سی ٹی سی گھوٹالا جس میں تیجسوی آدھا پر چارشٹ فائل ہو چکی ہے جس میں رابڑی دیوی اور تیجسوی بیل پر ہیں اور جس کا ٹرائل پرارم ہونے والا ہے دلی کے سپیشل سی بی آئی کوٹ پر اور تیسرا معاملہ ہے جمین کے بدلے نوکری لکھوانے کا معاملہ نوکری کے بدلے جمین لکھوانے کا معاملہ تو ابھی کے دنوں میں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ تیسرے معاملے کو لے کر ہو رہی ہے کہ جب لالو جادب دو جار چاہ سے لے کر دو جار نو کے بیچ میں بھارہ سرکار میں ریل منتری تھے اس سمیہ میں ریلوی کی نوکری جن لوگوں کو دی گئی اس میں سے بہت سارے لوگوں سے جمین لکھوانے گئی اسی لئے کہتے ہیں نوکری کے بدلے جمین لکھوانا تم مجھے جمین دو میں تمہارا کام کر رہا تو یہ جو معاملہ ہے ریلوی کی نوکری کے بدلے جمین لکھوانے سے جڑا معاملہ اس کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اس معاملے میں ایف آئی آئی درج ہو چکی ہے اور یہ بھی بتا دے جو ایف آئی 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 درج ہوئی وہ مہا گھڑ بندن کی سرکار آنے کے پہلے ایف آئی آئی درج ہوئی تو ایسا نہیں کہ سرکار بننے کے بعد کاروائی ہو رہی ہے تو کاروائی پراغم ہو گئی تھی مہا گھڑ بندن کی سرکار بننے کے پہلے اور ابھی ای ڈی بھی اس میں پرویش کر رہی ہے اور ای ڈی کب پرویش کرتی ہے جب کسی معاملے میں اپراد سے پیسہ نکلتا پیسہ آتا ہے کرائم کیا گیا اپراد ہوا پیسہ آیا اس پیسے کا کس طرح سے دورپیوگ ہوا یا اپیوگ ہوا اس کو کہتے ہیں منی لانڈری یہ جو ای ڈی آئی انفورسمنٹ ڈیریکٹر کو ڈیریکٹر ریٹ پر وڑتا اندر دیش آل ہے ابھی جو پوچھ ساتھ ہوئی حال کے دنوں میں تین چار دن پور ہوئے جو چوبیس ٹکانوں پر جو ریٹ ہوئی جو پوچھ ساتھ ہوئی وہ ای ڈی کی ریٹ تھی انہ کی سی بی آئی کی تو اس لیے اور جو بیل کا معاملہ تھا وہ سی بی آئی سے جڑا معاملہ تھا جس میں کی پچیس تاریخ کو تیجسوی آدھو کو حضیر ہونا ہے تو میتروں جس مکان میں ای ڈی نے تیجسوی آدھو سے پوچھ ساتھ کی وہ مکان ہے ڈی ون زیرو ایٹ ایٹ نیو فرینڈس کوللی یہ نئی دلی کا چار منجلہ آلشان مکان ہے جس کی قیمت ڈیڑھ سو کرو روپے سے زیادہ ہے اور جس مکان کے آج مالک ہیں تیجسوی پرشاہ دیا دو اور ایک کمپنی جس کا نام ہے اے کے انفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹید اس کمپنی کے بھی مالک ہیں تیجسوی پرشاہ دیا دو تب یہ جو ایک اے انفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹید ہے اس کمپنی نے جمین کھر دیئے ہجاری رائے سے یا ہجاری رائے نے اپنی جمین آنے پر دام پر ایک اے انفر سسٹم کو بیچ دیا دو اجار چھے میں اور اس کے بدلے میں ہجاری رائے کے دو بھتیجے دل چندر کمار اور پریم چندر کمار ان کو جبل پور اور کورکتہ میں دو اجار چھے میں ریلوے کی نوکری لگ گئی تو جس ویکتی کے دو بھتیجوں کو ریلوے میں نوکری لگی اس ہجاری رائے کے ہجاری رائے نے اپنی جمین داناپور مہوا با کی جمین اے کے انفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ کو اور وہ جمین اس نے لکھ دیا اور یہ جو ہجاری رائے نے مہوا با کی جس جمین کو لکھا اکیس فروری دوہزار ساتھ کو یہ نو ہجار پانچ سو ستائیس ورک فوٹ بھوکھنڈ ہے جو دس راکھ تیرہ سی ہجار میں نگت بھتان کر اسے جمین کو ٹرانسور کیا گیا یہ جو اے کے انفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے یہ کمپری کیا اس کو جانا بہت جوری ہے اے کے انفر سسٹم کا مطلب تھا امیت کاتیال انفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور یہ امیت کاتیال کون ہے تو جب رابڑی دیوی بیہار کی مکہ منتری تھی دو ہوجار سے دوزار پانچ کے بیچ میں تو بیٹا میں ایک بیئر کی فیکٹری لگی تھی جس کا نام تھا آئیسورگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ یہ امیت کاتیال کی کمپری تھی آئیسورگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ جسے رابڑی دیوی کے مکہ منتی رہتے ان کی مدد سے اور بیٹا میں بیئر کی فیکٹری لگائی جس کمپری میں لالو یادو کی دو بیٹیاں بھی ڈائریکٹر تھی تو یہ ایک اینفر سسٹم امیت کاتیال کے نام سے ایک کا مطلب امیت کے کا مطلب کاتیال تو ایک اینفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ یعنی امیت کاتیال انفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ اب یہ ایک اینفر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ جو ہے جس کے مالک تھے امیت کاتیال کے بھائی راجیس کاتیال ان دونوں بھائیوں نے اپنا شیئر آپ کو مالک کمپری میں شیئر ہوتا ہے اور جس کے پاس شیئر ہوگا بھائی کمپری کا مالک ہوگا تو آج کی تیتھی میں اس کمپری میں ساڑھے آٹھ ہزار شیئر آبڑی دیوی کے نام سے ہے اور پندرہ سو شیئر جو ہے وہ تیجسوی آدم کے نام سے ہے تو دو ازار چودہ سے لے کر آج تک اس کمپری کی ملکیت کس کے پاس ہے مالکیت کس کے پاس ہے اور آبڑی دیوی اور تیجسوی آدم کے پاس ہے اور ماتر ایک لاکھ روپے میں ان لوگوں نے شیئر کھردی اور شیئر کھرد کر ایک کے انفو سسٹم کے وہ مالک بن گئے اس کمپری میں تیجسوی آدم تیل پرتا پیادا چندہ یادو پہلے ڈائریکٹر تھے لیکن بعد میں انہوں نے ڈائریکٹر کے پاس استیفہ دے دیا اس سمیں راگنی لالو یہ جو راگنی آدم نام آتا اس کا واسطہ منا نام راگنی لالو ہے یہ راگنی لالو اس کی ڈائریکٹر ہے تو ڈائریکٹر کوئی بن سکتا لیکن مالک وہی ہوتا جو شیئر ہوتا جس کا کمپری کا شیئر ہوتا ہے یہ جو اے کے انفو سسٹم پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے یعنی امیت کاتیال انفو سسٹم پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کے سنتان میں پرچند شیئر رابڑی دیوی کے نام سے ہے اور تین پرچند شیئر جو وہ تیجسوی آدم کے نام سے ہے اور اس پرکار ایک لاکھ رپے میں اے کے انفو سسٹم پرائیوٹ لیمٹیڈ کے یہ لوگ مالک بن گئے اور اسی کمپری اسی کمپری کے نام سے دو جار چھے میں کمپری بنی ہے اسی کمپری کے نام سے ہجاری رائے نے اپنی جمین ریجسٹری کر دیا تو پرنام کیا ہوا کی جمین ایک انفو سسٹم میں آگئی اور اس کمپری کے مالک کون ہو گئے رابڑی دیوی اور تیجسوی آدم تو آج اس جمین کے مالک کون ہے تو تو رابڑی دیوی تیجسوی آدم اور اس جمین کے مالک ہے اور یہ وہی امیت کاتیال ہیں جنہوں نے دو جار دس میں تیجسوی آدم کو ساڑھے نو لاکھ روپے کی گاڑی پلپ کر رہی تھی امیت کاتیال کے کمپری ہے ٹرائنگل ٹریڈنگ لیمٹیڈ اس نے دو جار دس میں تیجسوی آدم کو ساڑھے نو لاکھ روپے کی گاڑی پلپ کر رہی اور اس امیت کاتیال نے تیجسوی آدم کو تیس لاکھ روپے کا کرجہ دیا اور پچپل لاکھ روپے کا کرجہ دیا تیج پرتابی آدم کو بعد وہ کرجہ ماف کر دیا گیا یہ کرجہ کوئی دیتا تو بیاد صحیح تو بسولتا ہے لیکن امیت کاتیال نے جو کرجہ دیا اس نے واپس نہیں لیا وہ کرجہ ماف کر دیا گیا اور اس ایک اے انفو سسٹم پرائیویٹ لیمٹیڈ نے آج تک کوئی بزنس نہیں کیا کوئی کمپنی کھولتا کس لیے ویپار کرنے کے لیے آج تک اس نے کوئی ویپار نہیں کیا کمپنی میں ایک نیا پیسہ بھی کوئی ترنوبر نہیں ہے ایک لاکھ یا ایک ہزار پیہ بھی کمپنی کا ترنوبر نہیں ہے تو نہ تو کمپنی کا ترنوبر ہے نئی کمپنی کا کوئی ویپار کیا کمپنی اس نے ایک ہی کام کیا کمپنی نے جمین کھردنے کا کام گیا پٹنا داناپور سرکل کے موجہ چتکوڑا سلیمپور چتناوہ بابنگاوہ پاناپور میں اس کمپنی نے اکیس بھوکھنڈ جس کا چھت رفل دو سو اکیس ڈیس میل ہوتا ہے تو دو سو اکیس ڈیس میل شہر کے اندر کی جمین جو آباسی جمینی ریزیڈنشل جمین ہے ایسے اکیس بھوکھنڈ دو ازار سات سے دو ازار دس کے بیچ میں دو کروڑ سولہ لاکھ روپے میں اس کمپنی کے دوارہ خرید لیا گیا تو اس کمپنی کے مالکوں نے تیجسوی آدو اور اپنی دیوی اور کمپنی کے پاس اکیس بھوکھنڈ کے آج وہ کمپنی مالک ہے اور اس کے مالک کمپنی کے تیجسوی آدو تو اس لیے اس پرکار تیجسوی آدو ایک کے انفو سیسٹم کے مادھیم سے اس کروڑوں کی سمپتی کے مالک بن گئے اب سوال ہوگتا ہے کہ امید کاتیال نے لالو کے بیٹے بیٹیوں کو کیوں اپنی کمپنی کمپنی کا ڈیریکٹر بنایا یہ آپ سے کوئی بلڈ کا رشتہ نہیں تھا آپ کوئی انویسٹر نہیں تھے آپ کچھ نہیں تھے کیوں آئیسورگ انڈسٹریز پرائیوٹ لیمٹیڈ نے میں تیجسوی میں امید کاتیال نے لالو کے بیٹے بیٹیوں کو اپنی کمپنی کا ڈیریکٹر بنایا پھر کیوں کاتیال پریوار نے ایک لاکھ رپے میں اپنے سارے شہر رابڑی دیوارتی جسوی کو دے دیا کیوں امید کاتیال نے پیتالیس لاکھ کا کرز دیا جو آج تک واپس نہیں ہوا کیوں یہ ایک انفو سسٹم دوارہ ریلوے میں نوکری کے لابارتی سے جبیل لکھوائی گئی کیوں اس کمپنی نے ایک کروڑ نبے لاکھ کے انیک بھوکھنڈ کر دے کیوں اس کمپنی نے اپنے ستھاپنا کال سے آج تک کوئی بیعہ پار نہیں کیا بیویسائی نہیں کیا کوئی ٹرنور نہیں کیا کر جمین کھردنے کا کام کیا کیا تیجسوی یادو ماتر پندرہ ہجار خرچ کر کروڑوں کی سمپتی کے مالک کیسے بن گئے کیوں امید کاتیال ان کے بھائی راجس کاتیال نے اس کمپنی کے سارے شہر ایک لاکھ میں رابڑی دیوارتی جسوی یادو کو بیچ دیا تیجسوی یادو چندہ یادو تیج پرتا پیادو لمبے سمیہ تک اس کمپنی کے ڈائریکٹر بھی تھے اور اس میں اس کمپنی کی ڈائریکٹر راگینی لالو ہے اور شہر اوڈر تیجسوی یادو اور رابڑی دیوی ہے کیوں اس کمپنی کا استعمال ریلوے نوکری کے لابارتی کی جمین لکھوانے بھی کیا گیا کیا کارنے کی لالو کے ریل منتری کے دورانی ادھکانز جمین کھڑ دی گئی جتنی جمین کھڑ دی گئی دوزار سات سے لے کر دوزار دس کے بیچ کر دی گئی اللہ علو جی دوزار چار سے لے کر دوزار نو تک ریلوے کے ریل منتری تھے ابھی سی بی آئی نے جو ایف آئی آر درج کیا ہے اس میں ایک ماملے کا اس نے اُلے کیا جو ایک اینفو سسٹم نے کھڑ دا لیکن اس بیچ میں مجھے پتہ نہیں اور بھی بہت ساری جانت پرتال میں اور بھی بہت ساری جمین ملی ہوگی اور وہ جمین اُن لوگوں کے دوران بیچی گئی جو ریلوے کے لابارتی ہیں تو چارشٹ کی کوپی جب سارجنک ہوگی تب ہی معلوم پڑے گا یہ جو کہتے کہ ہم کو فسا دیا گیا بدلے کی محونہ سے کاروائی ہو رہی ہے تو ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے کے رٹا رٹایا جواب کتن کیا جا رہا پریشان کیا جا رہا ہے ہم سرکار میں آگے سرکار کو توڑنے کیلئے کاروائی کی جاری ہے اس نے کوئی بدلے کی بہونا سے کاروائی نہیں ہے تتھیوں کی آدھار پر سی بی آئی کاروائی کرتی ہے اور اب ای ڈی کی اس میں جو آمدن ہی ہوئی ایک اینفو سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہے ریلوے کے لابارتیوں کو اور انہیں ماملوں سے جو لاب کمائیا وہ کس کے لئے لاب کمائیا تو لاب کمائیا تیجسو یادو کی لئے اسے پرورتن دردشالیہ بھی اس کے اندر پرویش کر چکا ہے اور چمیتروں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں جو ماملہ ہے یہ ماملہ سب سے پہلے دوزار آٹھ میں سری للن سنگھ سورگیہ شرد یادو اور مقتار اباس نکوی یہ تین لوگ ملے گئے تھے منموہن سنگھ سے ان کو ایک لکھت گیاپن دیا اور کہا کہ ریل منطری کے ناتے لالو پرشاد یادو ریلوے میں لوگوں کو فورت گریڈ کی نوکری دے رہے ہیں اور اس کے مدلے میں جمعیل لکھوانا ہے یہ جو کہتے کہ ماملہ بند ہو گیا آج تک کبھی ماملہ بند نہیں ہوا کیونکہ یو پی کی سرکار تھی ماملہ دبا دیا گیا سی بی آئی کو جانچ کے لئے کبھی دیا ہی نہیں کیا دو جار چودہ میں جب ڈی کی سرکار بنی تب للن سنگھ پھر سکریے ہوئے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے کاغجات کیا ہوا تو وہاں کاغج تھا ہی نہیں پردان نہ پردان منطری کارل میں کاغج تھا نا سی بی آئی میں تو دوبارہ ان لوگوں نے کاغج دیا اور اسی کاغج کے آدھار پر کاروائی ہو رہی ہے اور میں نے اپنی پستک لالو لیلا میں اس پورے گھٹنا کا میں نے جکر کیا اس میں میں نے اس پورے گھٹنا کا دستاویج کے ساتھ اس کا میں نے جکر کیا ہے اور ایسا نہیں کی سی بی آئی کیوال میرے یا للن سنگھ کے دستاویج کے آدھار پر ہی کاروائی کر رہی ہے ہم نے تو ایک لیڈ دیا ایک ستر دیا اس ستر کو بنا کر جہاں جنسیاں اور بستار سے کام کرتے ہیں ان کے پاس جیدہ سہادہ نے جیدہ طاقت ان کے پاس ہے تو اس لیے یہ جو ڈی ون زیرو ایٹ یا ون زیرو ایٹ ایٹ یہ جو نیو فرینڈز کالنی کا مکان ہے اس کا جواب تجسوی آدھوں کو دینا چاکہ جب ڈلی میں آپ جاتے ہیں تو جس مکان میں رہتے ہیں جس کی کمٹ ڈیڑھ سے کرو پیسے جاندہ ہے اس مکان کیا مالک کیسے بن گئے میں اگلی پریس کانفرنس کروں گا تو دوسری کمپری ای بی ایک سپورٹس کے بارے بھی بتاؤں گا تو آج تو ایک اے انفو سسٹم پرائیوٹ لیمیٹیڈ جس کا مکھیالے کہاں پر ڈی ون زیرو ایٹ ایٹ ڈیو فرینڈز کالنی جاتے جس بھی پرشاد یادہ برتے ہیں ان کو جاتے جنسی کو بتانا پڑے گا ایک اینفو سسٹم نے کیوں اپنا شہر آپ پہ ایک لاکھ میں دے دیا کیوں ریلوے میں جس کو نوکری ملی اسے اپنا جمین بیچ دیا ایک اینفو سسٹم کو اور ایک اینفو سسٹم نے ابھی تک کل ملا کر ایک ایس بھوکھنڈ میرے پاس اگر کوئی چاہیں گے تو ایک ایک ڈیٹیل ایک ایک بھوکھنڈ کا تو ایک 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 بھوکھنڈ جو ہے دو سو اکیس ڈیس ویل جمین شہر کے اندر دو سو اکیس ڈیس ویل جمین کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سبا سکتے ہیں تو داناپور مہوہ بھاگ پاناپور یہ جو پورا علاقہ جو شہری چھتر میں پرندت ہو گیا ہے وہاں پر یہ ساری کی ساری جمین اور جو اس لئے میں کہتا ہوں بینہ بزنس کیے ہوئے بینہ نوکری کیے ہوئے عربوں کھربوں کے مالک بن گئے اور آج بیہار کا سب سے بڑا جب اندار لالو پرشاد یادوں کا پریوار بیہار کے اندر ہے جن کے پاس ایک سو ایک ایس سے زیادہ بھوکھنڈ کے مالک ہے یہ پورا کا پورا پریوار اس لئے مطلب مجھے لگا کہ یہ جو ایک اینفو سسٹم پرائیویٹ لیمیٹیڈ جس کے مالک بن گئے اور جس کا مکھیال ہے ڈی ون مرتے جب پوچھ ستاج کرنے کے لئے ایڈی گئی تھی سی بی آئی نہیں گئی تھی ایڈی گئی تھی سی بی آئی کا ماملہ تو پچیس تاریکھ کو پوچھ ستاج کرنے کو بلائے گیا ہے ایک ایڈی سے جڑا ماملہ ہے اور ایڈی بھی اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور اسے میں لالن جی کو اور نکتی جی کو دھنیا واہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے کارن جو ہے بیہار کے اندر برسٹا چار کتنے بڑے ماملے کا کھلاسہ ہوا ہے یہ بات الگ کہ آج آپ بدل گئے آج آپ پرسٹا چاریوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا بگل میں کھڑے ہو گئے لیکن یہ سارا کیسارا ستر پاس جو ہے یہ لالن جی اور نتیس کمار کا ہی کیا ہوا ہے اب اتروں اس ایک ماملے کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہو تو تو آپ کو سکتے ہیں